میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر نراز ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا آگے آگے چلے گا مربانی فرمائے سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ اداوت نکالیں ہمارا کے لیے رٹائی کوئی نہیں جگڑائی کوئی نہیں کیا ضرورت ہے جگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے جگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بہت بنا لیا ہے جگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے جگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کشہ ہوں جگڑا تو اس کا ہے لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں تیرا رٹا کوئی نہیں تو پھر حضرت سیدنا بلال ابشی حضرت ابو ذرگفاری سے نراز ہو گئے تھے بلال کا رنگ کالا تھا ابو ذرگفاری کا گورا تھا بلال مزدور آدمی تھے ابو ذرگفاری سردار تھے بلال ابشن کے لیٹے تھے وہ چودری کے پتر تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہوتا تو سیدنا ابو ذرگفاری نے ایک منٹ نہیں لگایا ذات کا بوت کوئی نہیں نہیں تھا جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے کہنے لگے ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے موہ پہ رکھ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو تو ابشن کا بیٹا پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کرتی